آج ہم کانسٹیپیشن یعنی کبس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک کومن مسئلہ ہے اور جس طرح آج کا لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے تو کبس سے متاثر لوگوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں تاکہ لوگ کامفوٹیبل ہو جائیں میں پروفیسر ڈاکٹر فاطمہ محبوب بول رہی ہوں میرا ایک بہت پرولانگ ایکسپیرینس ہے 35-40 یئرز کا جس میں میں رومیٹالوجی ڈابیٹیز اور جیریٹک میڈیسن اور انڈوکرائنز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہوں آج میں نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ کانسٹیپیشن یعنی کبس کا ہے آپ سب جیسے کہ جانتے ہی ہیں آج کل ہم سب کا لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے گاڑی سے اترتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں جو ہے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں بینک جابز ایسی ہیں جہاں بہت پرولانگ سیٹنگ ہے تو کبس جو ہے وہ ایک عام مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ پہنچتے ہیں وہ عام طور پر یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں یعنی سب نے انہیں ایڈوائز کیا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ پیو رفیج والی ڈائیٹ کھاؤ ایکسرسائز کھاؤ اس سب کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی وجہات کی طرف جائیں کیونکہ کوئی ایسا میسنگ لینک تو نہیں ہے جو ہم غور نہیں کر رہے اور اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر رہے تو اس میں جیسا سب سے پہلے یہی ہے کہ خوراک والا مسئلہ ہے اور سب یہی کہیں گے آپ رفیج والی ہائی فائیبر ڈائیٹس لیں لیکن سب یہ اگنور کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہائی فائیبر ڈائیٹس میں ڈالیں بھی ہیں سبزیاں بھی ہیں لو بیا چینے اس طرح کی چیزیں گو بھی اب یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ فائیبر تو زیادہ ہے لیکن یہ مائن میں رکھا جائے کہ فائیبر خود بھی جو ہے جو سولیبل نہیں ہے جو میٹابل آئیز نہیں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگی کر رہا ہوتا ہے فلیٹس بہت زیادہ ہے یعنی پیٹ کی گیس بہت بن رہی ہوتی ہے پیشنٹ کئی دفعہ اور بھی زیادہ انکمفٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ریفائنڈ فائیبر دے دیں تو وہ پھر بہتری ہوگی اسی طرح ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ پانی زیادہ پیئیں لیکن آپ ذہن میں یہ بات رکھئے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کبستو ہو سکتی ہے بیمار بندے کو بھی ہو سکتی ہے نارمل کو بھی ہو سکتی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں کہ لائک اڈیما ہے رینل فیلیر ہے کارڈیک فیلیر ہے یا لیور فیلیر ہے اس میں ہم پانی کی مقدار جو ہے وہ کم کرتے ہیں پیشنٹ کو بتا کے بھیجتے ہیں کہ اس صورتحال میں آپ نے اتنا پانی پینا ہے یعنی عام طور پر تو ہم سب کہتے ہیں کہ آپ کھلا پانی پیو آٹھ سے دس گلاس آپ کو ضرور پینے چاہیے اور موسم کے مطابق اس میں چینجز بھی کریں خاص طور پر سردیوں میں جو ہے وہ آپ کا تھرسٹ سینٹر جو ہے تھوڑا ڈپریس ہوتا ہے اتنی پیاس نہیں لگتی ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں تو ایوپریشن ہو رہی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن بہت کامن ہے سردیوں میں تو گرمیوں میں گیسٹوینٹ رائٹس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو آپ نے پانی کی مقدار جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ کے بتانی ہے لیکن یہ بھی بات غور کیجئے کہ پیشنٹ کو آپ نے اتنا پانی کہہ دیا کئی دفعہ فیمیلز جو ہیں ان کو ارجنسی یورین ارجنسی ہوتی ہے میلز کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے اتنی دفعہ واش روم جانا جو ہے ان کے لئے ڈیفکلٹ ہے کئی دفعہ بھاگتے بھاگتے میں ہی نکل جاتا ہے یا یہ ہے کہ ذرا سی چوٹ لگی انہیں ٹھوکر لگی ہے یا واش روم میں جا کے سلپ ہو گئے ہیں جلدی میں تو ان کو اور زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ چیزیں ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم نے پیشنٹ کے حساب سے تھوڑا سا اس کو موڈیفائی بھی کرنا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں ہائپو تھاراڈیزم ہے پارکنسونیزم ہے جس میں سلو ہو جاتا ہے یا یہ ہے کہ سپائن کی انجری کا پرابلم ہے فالج کا پرابلم ہے اس میں تو پیشنٹ چل ہی نہیں سکتا تو ہم اس کو کیسے ایکسرسائز کا کہہ دیں ہم نے ایسی صورتحال میں پھر لیکزیٹیو یعنی کبز آور دوائیاں ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈروپس ہیں ان کے ڈیفرنٹ موڈ آف ایکشن ہیں کچھ سوفٹ کرتے ہیں کچھ جو ہے پانی ابزورپ کرتے ہیں مختلف ہیں وہ آپ اس کے مطابق پیشنٹ کی چوئے اس کے مطابق پیشنٹ کی ایکنومک کنڈیشن کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوائی سے نہیں فرق پڑا اب دوسرا گروپ ٹرائے کر لو تیسرا گروپ اس میں میں ایک اور بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ان کی ڈراغ لسٹ ضرور دیکھنی ہے ڈراغ لسٹ میں کئی دفعہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ انہیں غال نہیں کرتا پیشنٹ بھی نہیں منشن کرنا سمجھتا ہے یا ڈاکٹرز بھی ذہن نہیں اس طرف جاتا کہ لائک کیلشیم ہم کومنلی لکھ رہے ہیں یہ کافی کانسٹیپیشن کرتی ہے اسی طرح آئیرن اکثر لکھی جا رہی ہوتی ہے یہ کچھ پیشنٹس میں کانسٹیپیشن کرتی ہے کچھ لوگوں میں ڈائریا کرتی ہے اوپیائیڈ موفیز جو ہیں اوپیائیڈ گروپ کی ڈراغز جو ہیں وہ کافی زیادہ کانسٹیپیشن کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو نہیں ہٹاؤگے نیمل بدل نہیں دوگے تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جلدی یہ چیزیں شروع کر دیتے ہو اگر کسی بھی ڈائیٹ یا میڈیسن کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو انٹسٹائنز کو ریلاکس ہونے دو وہ اپنا نیچرل خود ہی ریگین کر لیں گے بار بار دوائیاں دینے سے ہم ان کا جو ہے نیچرل پروسیس ڈیفنس میکنیزم کو ڈیسٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک لمبا مسئلہ چل جاتا ہے کئی مہینوں اور سالوں کے اوپر ہوتا ہے پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ میکس اڈیمہ میں کانسٹیپیشن ہے ایڈیسنز ڈیزیز میں کانسٹیپیشن ہے تو جب تک آپ اس ڈیزیز کو نہیں ٹیکل کر رہے ہو جب تک آپ پرائیمری بیماری کو نہیں چیک کر رہے ہو صرف گولیاں دینے یا مختلف کوئی اسب گول کا چھلکا کوئی تک ملنگا کچھ ایسی چیزیں آپ کو اس کی پرائیمری علنیس کے اوپر بھی دھیان دینے تاکہ پیشنٹ ڈسکمفورٹ نہ فیل کرے یہاں جو ایک کومن یوز ہو رہا ہے لیکٹیلوز ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو یہ لیکویڈ فارم میں اکثر لکھا جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خاص طور پر لیور کے جو پیشنٹ ہے ہپیٹک انسیفلوپیتی کے لیے بنایا گیا ہے یہ اتنا سٹرانگ لیکزیٹیو نہیں ہے اور اس کے وجہ سے فلیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے پیٹ کی گیس بہت زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے پیشنٹ انکمفورٹیبل یا آپ کی کوشش کانسٹیپیشن کی ٹریٹ کرنے کی کوشش ناکام بھی ہو سکتی ہے اس کے اور کئی فائدے ہیں جو کہ زیادہ ترہ ہم لیور کے کیسز میں دیتے ہیں پھر ایریٹیبل بال سینڈروم اس میں کبھی کانسٹیپیشن اس کا نیچرل کورس ہی ایسا ہے کہ کبھی کانسٹیپیشن ہے کبھی ڈائریہ ہے similarly ڈائبیٹیز میں کبھی کانسٹیپیشن ہے کبھی ڈائریہ ہے similarly اگر ٹوبرکلس انٹرائٹس ہے اس میں بھی کبھی ڈائریہ ہے کبھی کانسٹیپیشن ہے تو آپ جب تک پرائیمری علنیس کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ مسئلہ ایسے ہی برقرار رہے گا اور اس میں یہ بھی خیال رہے کہ جب ہم بہت زیادہ دوائیاں دیتے ہیں تو ایک تھکے ہوئے گھوڑے کو ہم نے دوائیوں کے زور پر چلایا ہے وہ موشن پاس کر لے گا پھر دوبارہ پرولانگ کانسٹیپیشن ہو جائے گا تو جتنی کم سے کم دوائیاں ہوں جو پیشنٹ کے مطابق آپ اس کو پوٹر یا ایکسرسائز کا سمجھا سکتے ہو وہ سمجھاؤ اور اگر ان ساری چیزوں سے اس کا لائف سٹائل چینج کرنے کی کوشش کرو لیکن ظاہر ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے ہر بندہ اپنا جوب میں ڈسرابنس نہیں برداشت کر سکتا تو پھر آپ دوائیاں دو اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس کے لائف سٹائل چینج کرنے کی وہ کیا جائے گا انشاءاللہ فرق پڑے گا Thank you